ایک گاؤں میں ساس اور بھو رہتی تھی ساس ایک دن بھو سے بھولی تو کام نہیں کرتی ہے کچھ بھی لیکن بھو دونوں رہتے رہتے تھے کچھ سمیں کے بعد بھو کھانا بنانے لگی کچھ سمیں کتنے کے بعد اس کا پتی گھر پہ آ جاتا ہے وہ پیٹھ کے آرہ کچھ سمیں کے بعد اس کی پتا جی بیمار پہ جاتی ہے پتا جی کہتے ہیں ہمیں کبھی میٹا میری تم بھولا نہیں تو بیٹا کہتا ہے جی پتا جی آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے ٹھیک رہا ہو سکی رہا ہو میرے بیٹے آگے بھرگ بھرس میں تم کو کھوانا کھانا اترین کے کر کے بعد سے اس کا پتا جی چلا جاتا ہے کچھ سمیں کے بعد اس کا لڑکا آیا کہ نہ لگا پاپا میں پاپا اکبار بیٹھوں گا آپ کو مجھے بھولا